مجھے نمشکر ساتھی اس وقت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں تو تیس پریشن ہم کر چکے ہیں ویڈیو شنکھلا جو ہم لا رہے ہیں ایم سی کیوز کے اوپر بھی تو تیس پریشن ہم حل کر چکے ہیں ساتھیو یہ پریشن بہت گہرائی والے ہیں ایک پریشن سے چار چار پریشن بن رہے ہیں تو اسی پرکار کا کوٹ جو ہے مرب دیا ہوتا ہے پیپر میں اور ایسے پریشن جو ہے آتے ہیں نیٹ کے سلیو سمیں تو پریشن ہے ساتھی نمرت بکلبوں میں سے کن کا سمندھ مارکنلال چیترویدی سے ہے سپاہی آردرا دینک یا پوشپ کی اویلا شاہ تو ساتھیو بکلب جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم جہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو آہ بکلب پہلا صحیح ہونا چاہی کیونکہ جو مارکنلال چیترویدی ایک قویتہ سپاہی اس کو پڑا ہے پوشپ کی اویلا شاہ جتو بچوں تک کو پتا ہوگا ٹھیک ہے تو پہلا اور چوتھا دیکھ لیتے ہیں پہلا اور چوتھا کہاں پر ہے جی ہیں دوسرا بکلب ہمارا سے ہی ہے ٹھیک ہے اور جو دینکی ہے جی سی ارام شرن گفت جی کی رچنا ہے اس کا بھی کہاں بھی کہ بیاکہ پڑھ لیتے ہیں ساتھی بیاکہ اس پرکار سے ہے سپاہی اور پوشپ کی اویلا شاہ مارکنلال چیترویدی کا بتا اور جو آردھرا ہے بودھیناتھ مشر کی رچنا ہے اور جو ایک اور رچنا ہے آردھ اس پرکار سے اور دینکی جی شی ارام شرن گفت جی کی رچنا ہے شی ارام شرن گفت جو ہیں ساتھیوں وہ میتھیلی شرن گفت جی کے پردر ہے اگلا پرشنے ساتھی ہمارے سمکش کی سمیتران اندر پنت کی نملیت کریتیوں میں سے کن آردھر درشن کن کریتیوں پر آردھر درشن کا پروہ پڑا ہے تو گنجن سوارن رجل شکھر جا گرام ہے تو ساتھیوں میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے دو بکلپ جہاں پر صحیح ہیں رجل شکھر اور سوارن ٹھیک ہے اپشن ہمارا صحیح ہو جائے گا دوسرا اور تیسرا بکلپ جہاں پر دیا گیا ہے اس کی بیاکہ پڑھ لیتے ہیں ساتھیوں کیا ہے بیاکہ میں لکھا ہوا کہ سمیتران اندر پنت کی رچنہ سوارن اور رجل شکھر جو ہے وہ اردھر درشن سے پروہابت ہے گنجن شایہ وادی شیلی کی رچنہ ہے اور گرامیہ جگان جگوانی جو پرگرتی وادی شیلی کی رچنہ ہے اگلا پرشن ہے ساتھیوں بدیشی پرشت بھومی بدیشی پرشت بھومی پر ادھارت ہندی اپنیاس کونسے ہیں تو کوٹ دیئے گئے ہیں ان میں سے دیکھتے ہیں کون کونسے ہیں بے دن چاہیے ہیں جو چکو سلوکیہ کی پرشت بھومی کے اوپر رکھا گیا ہے رکو گی نہیں رادی کا جو بھی بدیشی پرشت بھومی ہے جہاں پر سات ندیاں ایک سمدر یہ بھی اس شہر تک یہ پتہ نہیں ساتھی ہے لیکن پہلے تین بکلپ تو ہونے چاہیے میرے حساب سے تو بکلپ جو ہے وہ تیس پر کا آئے گا ساتھی ہمارے پاس دوسرا بھی کر پائے گا ٹھیک ہے جے بھی سہی ہے جے بھی سہی ہے جے بھی سہی ہے جے نہیں ہو سکتا جیہاں ساتھیوں وہ دن 1964 میں آیا تھا یہ اپنیاس اور چکو سلوکیہ کے اوپر دھارت ہے اور نیرمل برما کے طرح لکھا گیا اپنیاس ہے آگے ہے رکو گئی نہیں رادی کا انیس سو سڑ سٹھ میں سے آیا تھا اور پرواسیوں پرواسی بھارتیوں کے اوپر لکھی گئی رچنا اپنیاس ہے جے اوشہ پریبندہ کے اوپر لکھا گیا اوشہ پریبندہ نے لکھا ہے جے سات ندیاں ایک سمدر اور جے ناصیرہ شرما کے طرح لکھا گیا اپنیاس انیس سو چراثی اس بھی اور اس میں رانی کرانتی جو ہے وہ کثہ جو ہے اس ادھار بنائی گیا ہے اس شہر تک جہاں نہیں تھا بیدیشی پریشت بھومی کے ادھار پر اپنیاس تو اس شہر تک انیس سو ستان میں اس بھی اپنیاس آیا اور دلی شہر پر ادھاری اس میں پریشت بھومی اور تیجیندر اپنیاس کار کی رچنا ہے اگلا پرشن ہے ساتھیو دیش بھاجن کے پرسنگ پر ادھارید اپنیاس دیش بھاجن کا پرسنگ کے اوپر ادھارید اپنیاز دیکھ لیتے ہیں جوٹھا سچ تامس کتنے پاکستان جا چھوٹے چھوٹے مہا جد تو ساتھ ہی آپ کو بتا دیتے ہیں دوسرا وقلپ صحیح ہونے والا ہے جوٹھا سچ اور تامس دیش بھاجن کے پرسند کے اوپر جو اپنیاز لکھا گیا ہے اوکے دوسرا وقلپ صحیح ہونے والا ہے اس کی بیاق پڑھ لیتے ہیں جوٹھا سچ انیس سو اٹھاون اور ساٹھ دیش بھاجن پرسنگ ہے اس میں جشپال کے درہ لکھا گیا ہے تمس دیش بھاجن پرسنگ ہے اس میں بیشم سانک درہ لکھا گیا کتنی پاکستان دوہیار اس میں ملکہ گیا ہے اس میں ہندو مسلم کی پرانے نیتک آدھنک بیوارک مولیوں پر ادھائی تھے کملیشور کے درہ لکھا گیا اپنیاز ہے اس کے اوپرے نو ملا تھا سہیتے قادی پرسکار بھی اور چھوٹے چھوٹے مہا جد دیجئے رامہ کان کے ذرا لکھا گیا اپنیاز انیس سو ستتر اس میں رائے نیتک بھرشتہ چارس کا بھیشے ہیں شما کریے کا ساتھیوں ایک جو جان کری آپ کے ساتھ آجا کری وہ غلط ہے انیس سو تیہتر اس میں پرکاشت ہوا تمس اپنیاز تو ساتھیوں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں جو پرسنگ ہے وہ دیش بھاجن نہیں ہے بشم سانی کا دورہ رچا گیا اپنیاز ہے بشم سانی نے اس کا جو بشے بستو رکھا ہے اس قطعہ کا اس اپنیاز کا وہ ہے ساتھیوں سمپردائک تھا ٹھیک ہے سمپردائک ڈنگے ٹھیک ہے دو دھرموں کے بیچ کس پرکار ڈنگے دو سمپردائیوں کے بیچ تو ڈنگے کروائی جاتے ہیں انگریجوں کے دورہ اس کو ادھار بنیا گیا ہے دیش بھاجن کی قطعہ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے یہ آپ نے نوڈون کر لینا ہے اور یہ پرشن کی بھی کل بھی غلط ہے تو اس میں جو ایک جھوٹھا سچ جو اپنیاز سے یہی دیش بھاجن کی اوپر ہے نہ باقی سارے جو ہیں جے بھی اور جے بھی یہ دیش بھاجن کے اوپر رچت نہیں ہے اپنیاز اوکے ساتھیوں اگلا پرشنہ ساتھی جنیندر کی کہانیوں کے پاتر جنیندر کی کہانیوں کے جو پاتر ہیں وہ کون سی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں جنیندر کی کہانیوں کے پاتر شمشیر جولیکہ وینزیلو یا ایشور چندر تو ساتھیوں آپ کو بتا دیتے ہیں کی بکلب جو ہے پہلا سمشیر جولیکہ اور وینزیلو ٹھیک ہے یہ صحیح ہے یہ سمشیر کی کہانیوں کے پاتر ہیں اور جو چوتھا بکلب ہے ایشور چندر جو پریم چندر کی کہانی کا پاتر ہے اوکے تو بکھے بیاخہ پڑھ لیتے ہیں اس کی شمشیر جولیکہ جنیندر کی کہانی فانسی کے پاتر ہیں کونسی کہانی فانسی اور وینزیلو اور گیڈی کو گیڈیٹو جنیندر کی کہانی سپردہ کے پاتر ہیں ایشور چندر پریم چندر کی کہانی مرتیو کے پیچھے کا پاتر ہے مرتیو کا پیچھے کہانی کا پاتر ایشور چندر ساتھی اس ویڈیو میں اتنا ہی اور پرشن لائیں گے آپ کے لیے دھنے بعد ویڈیو چلے گی تو لائک میں شوزر کرے گا